یہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں کیا نام ہے بھائی میرا نام شبہم ہے شبہم بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ جس کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں وہ ہے گے جیسے کی ہم مطلب جیسے کی یہ ہمارے ہی گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور ہم جیسے لڑکے ہی ہوتے ہیں یہ بہت ان کو فیملی میمبر یا پھر ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں انہوں نے ان سے جانتے ہیں کہ آخر ان کا من ہوتا ہے لڑکوں کے ہی ساتھ کرنے ہیں پھر ان کو فیملی ایکسپٹ کیوں نہیں کرتے ہیں ایسا نہیں کہ ساری فیملی ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں فیملی فیملی ہوتے ہیں وہ ایکسپٹ کر ہی لیں گے بہتا ہے سماجے لے کر ذہراتی ہے بہت ہمیں سب فیملی رہتی ہے تو بچوں سے پیار کرتی ہیں اگر انہیں پتھا چلتا تو ایک دن سپورٹ تو کریں گے ہی ابھی میں نے اپنے مطلب خود کے بارے میں ابھی تک ابھی بتایا نہیں ہے لیکن میں اگر میں بتاؤں گا تو مجھے لگتا ہے میرے پیرنٹس سمجھ جائیں گے میں تو بیہار سے ہوں تو وہاں زیادہ چھوٹے سوچ ہوتے ہیں لوگ بٹو ماں باپ بچے تو سیم ہوتے پیار تو سیم ہوتا ہے تو ایک دن اکسپ تو کر ہی لیں آپ بیہار سے بلونگ کرتے ہو مطلب آپ کی ایج کتنی ہو گئی ابھی میری ایج 24 ہے 24 ہے مطلب ابھی فیملی کو یہ نہیں پتا چلاکہ آپ کو لڑکیوں میں نہیں لڑکوں میں میں instrسر है ہے یہ ہے مجھے میں جھے پتا ہے یہ ہے یا یا رکعوں میں ہے لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ لڑکوں میں ルク آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کے فیملی کو پتا چلے گا کہ ہمارے بیٹے کو لڑکوں میں انٹسر تو کیا وہ دنکرت کریں گے آپ کو اپنا بیٹا مانیں گے구나 افکاوس پہلے اگر وہ پہلے بار جانیں گے تو ان کو تھوڑا عجیب لگے گا ہی کیونکہ وہ اتنا کچھ جانتے نہیں ابھی کمیونٹی کے بارے میں اگر میں ٹھیک سے سمجھاؤں گا تو وہ سمجھ جائیں گے بھٹ پھر بھی ابھی انہیں ابھی اتنا کچھ سمجھ نہیں ہے ان سے بھی چیزوں کے لیے تو ٹائم لگ سکتا ہے تھوڑا مطلب میرے فیملی کے لیے ڈلی میں تو یہ سب نارمال ہے لیکن بہار میں بہت ہی زیادہ مسکل ہوتا جیسے بہار میں سرکل زیادہ ہے تو مطلب آپ جو فل لائف ٹائم پوری لائف ایسے ہی لڑکے کے ساتھ گزاریں گے اگر کوئی ملتا ہے اچھا لڑکا مطلب ابھی تو ایسے اتنا زیادہ ڈلی میں تو بہت ہکبس کے ڈرامے مطلب سیکس بھالا اور ہمارے بہار میں اتنے چوائسز نہیں ہے تو ہم زیادہ کسی سے ملتے بھی نہیں اور ہکبس بھی زیادہ نہیں ہوتے ہیں میریج کرو گے لڑکے سے آف کورس اگر کوئی ملے تب تو لیکن اگر میں آپ سے سادھی کروں تو بلکل میں بھاکیاں سادھی کرلوں گا آپ سے اچھا سب ہم یہ بتاؤ آپ کو یہ لڑکوں میں انٹریسٹ کب سے ہوا مجھے مطلب جب سے مطلب ایسا مطلب ہو سایا کہ مجھے سچ میں لڑکوں میں مطلب میں ساید تھرڈ میں تھا تھا کلاس میں تو اس کے بعد مجھے ایک لڑکا پسند آیا تھا کلاس میں تب سے مجھے آتا چل گیا تھا کہ مجھے لڑکوں میں انٹریسٹ ہے اس کے بعد مجھے کبھی لڑکی میں انٹریسٹ میں مطلب میں مجھے تو کبھی تھا ہی نہیں مطلب آپ کو لڑکا پسند آئے ٹیچر پسند نہیں آیا ہاں ٹیچر پسند آتے ہیں سب کو مطلب کو یہ ہے تو ٹیچر پسند آئے گا ہی جیسے کی آپ کلاس میں چاہتے ہیں آپ کو ٹیچر پسند آتی ہوگی جو سٹریٹ ہے وہ لوگوں کو اچھا ایک اور کوسٹن سبم اب تک آپ نے لڑکوں کے ساتھ کتنی مرتبہ سیکس کر لیا ہوگا یہ میرا پرسند آئے میں بلیز بتا دیں آر اوڈینس جانے کی تو اچھا لگے گا میرا ابھی ایسا کچھ ساری ایسا بھی مطلب ہوگا نہیں ہے میں بتانا نہیں چاہ رہا ہوں مطلب میں بیہار سے انہوں کوئی ایسا ہے نہیں جس کے ساتھ ڈیٹ کروں اسی لیے یہاں بھی آیا تو میں ڈیٹ کرنے میں بہت انکفیٹ مطلب لڑکوں کے ساتھ اب تک آپ کا سیکس ہو چکا ہے نہیں ہوا ہے اور میں اگر ایسا ہوتا بھی تو میں بولتا بھی نہیں کیا پرسند آئے میں آپ کی مسکرہت سے یہی لگتا ہے کہ ہو چکا ہے اس سے مجھے لگتا کہ آپ کو کوئی فارق پڑے گا سو مطلب پڑھنا بھی نہیں چاہی کسی کو بھی میرا پرسند آئے سو تو سبھم بھائی جو ہیں وہ ان کو لڑکوں میں انٹریسٹ ہے مجھے نہیں بہت سارے لوگوں کو انٹریسٹ ہے یہ نارمل چیز ہے سبھم جیسی کمیونیٹی کے لوگوں کو لڑکوں میں انٹریسٹ ہے اور یہ لڑکوں کے اندر ہی سادھی کریں گے اور لڑکے لڑکے کو بچہ پیدے کرنے کے لیے تو لڑکی کی ضرورت پڑتی ہے بہت یہ نہیں مجھے بچے پیدا نہیں کرنا خود کا کیونکہ بچے ویسے بھی یہاں پہ سارے انات گھوم رہے میں چاہوں گا میں اس کا ماں باب بن جاؤں لیکن ہماری سرکار علاؤ کرے گی تب تو سرکار ہی پتا نہیں کیا سوچ تھی مجھے نہیں پتا ان کو بچے پیدا نہیں کرنے یہ سادھی کرے کے لڑکے سے ہی جو ان کو ملے گا ہم سفر اس کے ساتھ یہ پوری زندگی خوش رہیں گے تو یہ سبھم بھائی ہیں جو بیہار کے پٹنا سے بلون کرتے ہیں میں کٹھیار سے ہوں بیہار کٹھیار سے بلون کرتے ہیں مطلب ایک لڑکے کے ساتھ پوری لائف گجار ہوگے سوچ لیا ہاں میں ایک لڑکے کے ساتھ آرام سے گجار سکتا ہوں کیونکہ اگر آپ لڑکی سے سادھی کرو گئے آپ آرام سے اس کے ساتھ تو گجار ہوگی نا تو میرا بھی سپنہ ہمارے بچے ہمارے بچے یہاں بہت سارے بچے جو بھیک مانگے گھوم رہے میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں دلی کے سرکوں میں تو ہم وہی اچھا کامی کرتے ہیں ہم بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں ہماری سرکار یہ ابھی تک پرمیشن دے ہی نہیں رہی کہ ہم بچوں کو اڈاپٹ کر سکے ابھی بھی گے لوگوں کو بچوں کے لیے مطلب وہ اکسپ مطلب کیا کہتے ہیں اڈاپٹ کرنے کے لیے کرنے کے لیے تو لڑکا کے ہی ضرورت پڑے گی ہاں اگر اب اس کو خود کا بچوں شاہی ہوگا تب تو اگر بچے اگر اس کو سچ میں پال لے ہے تو وہ کسی کے بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمارا گورنمنٹ ابھی اس چیز کے لیے اللہ ہو ہی نہیں کر رہا ہے کیونکہ لوگ یہاں الگ